باپ چودہ اور ایک نموں میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا پس وہ بہت اصد تک وہاں رہے اور خدا بند کے بھروسے پردیلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھائے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیوں کے شہروں لسترہ اور دربے اور ان کے گردنواہ میں بھاگ گئے اور وہاں خوشکبری سناتے رہے اور اس طرح میں ایک سخت بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کو باتیں کرتے سن کر رہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائک ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤنیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولوس کو ہرمیس اس لئے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا جب برنباس اور پولوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپلے پھاڑ کر لوگوں میں جا کھو دے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف ہیرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خراک اور خوشی سے بھر دیا یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں پھر بعض یہودی انتاکیا اور اکی نموں سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کے شہر کے باہر گھسیت لے گئے مگر جب شاگرد اس کے گردہ گرد آکھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے دسترہ اور اکی نموں اور انتاکیوں کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا بند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے اور پسیدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفولیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انتاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے